اس سیگمنٹ کے اگلی خطیبہ ہیں مصفہ آزم شیخ آپ تشریف لائیے قرآن نے بیان کی جن کی انیسے جنگِ بدر میں پرشم نے رایا گیا تھا ایسی خاتونِ جنر جن سے جبرایل آکے سلام پیش کیا تھا وہ مومن ان کی ماں حضرتِ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی خلیفہ اول ابو بکر صدقہ کی بیٹی ہے آپ صدقہ رضی اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بیوی ہے آپ صدقہ رضی اللہ تعالی کی فضیلت سے حجیس کی کتاب بھری پڑی ہے جس کے دل میں مرض ہوگا وہ ہی آپ کی فضیلت کا انکار کرے گا اللہ مقاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنے بک میں بشر بن اقربہ فرماتے ہیں اہد کے دن میرے والد شہید ہو گئے تھے میں وہاں بیٹا رو رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تُو اس سے کچھ نہیں آج سے عائشہ تیری ماں اور میں تیرا باپ ہوں آپ صدقہ رضی اللہ تعالی نے اپنی زندگی اسلام کی قدمت میں لگا دی تیرسٹھ سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں وفات پہ اور جنت الوکی میں دفن ہوئے کتب حدیث میں ان کی تعداد دوہزہ دو سو دس ہے واکر دامانا والحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمیں کنہیں اپنا آئیڈیل بنانا ہے کن کے طریقے پر چلنا ہے ہمیں سکھا رہی تھی مصفہ آزم شیخ ہمیں چاہیے کہ ہم آج کے زمانے کے حساب سے ایکٹرز کو آئیڈیل بنانے کے بجائے اپنے نبی کی جو اہلیہ تھی عائش رضی اللہ تعالی عنہ ان کو آئیڈیل بنائیں نمونہ سمجھیں اور ان کی طرح زندگی بسر کرنے کی پوری کوشش کریں مزید علم اضافے کے لیے ہم جانیں گے اپنے اکبر شنط مدنی حفیظہ اللہ سے چند باتیں اس دور میں امہات المومنین یا دیگر صحابیات کی تاریخ کو دہرانا جتنی ضروری میں سمجھتا ہوں کی بہت سے مضامین پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے آن نوجوان بچیوں میں جو ارتداد کا فتنہ ہے مسلمان سے غیر مسلم کی طرف جانا یہ صرفی سے ہو جیسے کہ ہم نے ان کی تربیت امہات المومنین اور صحابیات کی زندگی پر کل نہیں کی تھی اور اگر آج بھی ہم نہیں کریں گے تو کل ہی ارتداد کا فتنہ اور بڑھتا جائے گا جس بھی خاتون نے یا جس ٹیچر نے اس بچی کے لئے مضمون سلٹ کیا ہے میں اس کی جذبے کو سلام کرتا ہوں یقیناً اس نے وقت کے نازک اور حساس موضوع کو پکڑا اور بچی کی تیاری کی میں بچی کے لئے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو عائشہ شدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں